اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاروں راکھوں کروڑوں ضرور نبی اخر زمان احمد محتبا حضر محمد مصفا و تیت السلام اللہ احمد مصفا و تیت السلام میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام آلے شوق پاکستان اہل ایشوک پنجاب اور بن عموم زنہ گجرات زنہ گجنہ والا اور زنہ سیان کورٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل ایشوک ہیں دوستو آپ کی خدمت میں تحصیل کھاریا کا ایک مارڈل ویلج ایک بڑا مشہور قصوہ میری مراد موری شریف دوستو موری شریف کو دو والا سے بڑی سبقت بھی حاصل ہے اور اس کی وجہ اشورت بھی ہے سب سے بڑی وجہ اشورت اس کی دینی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں ایچ پی ٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بائل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک روانی سلسلہ بھی یہاں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں اکثر ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ میری کیمرے کی آنکھ جس وقت آپ کو دکھائے گی آپ کو اس خانہ بارک جس چھت میں میں کھڑا ہوں آپ کو ان کے شوق کا ان کی لگن کا اندازہ ہوگا تو دوستو میں اس وقت استاد جوڑی مہین نواز گمنہ سمڑے آر ان کے شگرد خاص استاد راجہ سعداد آفنوری شریف ان کے ڈیرے سے ان کی اس چھت سے براہ راستاپ کی خدمت میں آذر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں دوستو راجہ صاحب خود تو یہاں نہیں ہے اور میں جب سے آپ کے شعبہ میں آیا ہوں اور ذرا گجرات سے باو ناصر اور نومی جوڑا کی زیر نگرانی ہونے والے تمام ٹورنمنٹوں میں شروع سے ہی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے دستو واضح بنے راجہ صاحب اگر مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی انشاءاللہ تصدیق بھی کریں گے کہ ایک موقع آیا ایسا آیا کہ چوڑی باو ناصر اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ ذرا گجرات کا وہ ٹورنمنٹ مناقض نہ کرا سکے تو راجہ صاحب کا میرے ساتھ مکانمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ لانا جی آپ ہماری طرف سے دیکھیں کہ چوڑی باو ناصر کو دوبارہ جو ہے شوک پرمال کرنا چاہیے نہیں آؤ یہ تمام دوستوں کے دستو واضح بنے اور آج آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا ٹورنمنٹ جو ہے ٹیم پر مٹ میں کامل ہے اور اصلاح راجہ صادی صاحب کی ایک کسیل ہے اور ٹینوں پر مٹ میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے آج ان کے سارے کبوتر بیٹھ چکے ہیں ہم تھوڑی دیر پہلے اثر کے وقت یہاں پہنچیں موسم جو ہے یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا الحمدللہ ان کے سارے کبوتر گیرہ کے گیرہ کبوتر بیٹھ چکے ہیں اور غرب ان کا ایک سو ایک گھنٹے بیس منٹ بنے ہیں تو دوستو راجہ صاحب کی گئی آپ کا افتاد باٹن کی افتاد افتخار صاحب آپ سمڑے وار اور اسی طرح افتاد صحیف اللہ چیما آپ سمڑے وار یہ بھی امساد چولی مہنوہ دمر آپ سمڑے آرنن کے شاگرد ہیں اور پیچھے راجہ صاحب کے شوک کی آبیاری کر رہے ہیں دوستو میں اکثر ایک بات کرتا رہا ہوں اور یہ بات بڑی مصدقہ اور بڑی پکی بات ہے کہ بڑے وسوک کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ تحصیل خاریاں کا شوک اگر آپ پورے پنجاب کے اوارال شوک پر نظر دڑائیں تو میرا خیال ہے تیری اس تحصیل کا شوک بڑا ذرخیز بڑا اچھا آپ دیرے داری کو دیکھیں چھتوں کو دیکھ لیں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو محسوس ہوں گا کہ واقعی ان شوکین اظرات کو اپنے شوک کے ساتھ بڑی لگن ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں یہ لوگ اپنے شوک کی آبیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انہی اناکہ کو اپنی طرف سے بیترین پلیٹ فارم بھی ویعہ کیے ہوئے ہیں تو کافی عرصہ سے دوستو آپ تحصیل خاریہ میں چلے جائیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح یہ جو چھت ہے یہ ہمارے فران پیجر پورٹس پیسٹیوار دوہزار بائیس کی آج تیسری اڑان ہے اور ان کے سارے کبتر بیٹھ چکے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تقریر کرنے سے ایرہ اگر آپ کو راجہ صاحب کے یہ شوق دکھائے آپ جنفت پیسلہ اور اندازہ کرنا ہے کہ کتنا خوبصورت اور آرہ شوق ہے میں ایرہ کو کہوں گا کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے آپ کو استاد راجہ صاداد صاحب کے یہ شوق دکھائے ہمارے بریدر کو بطرانے سے پروازی نے بریدر نہیں پروازی کو بطرانے کے جنے جی پروازی کبھترانے کے لیے کجھ پروازی کبھترانے کے لیے کجھ بہت بہت خاندی وجہ نال نا کجھ بہت بیرا مول جی بہت بیرا بہت بیرا جی بہت 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 دس کیج نے دسان دیویج پروازی کبھترنے جی اپتے چھاتے جی اتھوں اٹھ دینے جی نالو جی ساتج جی بیائینڈ دا سکرین پردے کے پیچھے یہ شخصیات ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ راجہ صاحب تو نیاری نیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے ان کی چھوک کی عبیاری کو یہ نقصہ باب استاد افتخار صاحب ہیں افتخار صاحب ادھے ہیں اور آج میں یہاں جس نے پوچھا تو میں نے پوچھا کہ کبھتر کہاں سے اڑائے گی کیچھے والے کیجوں سے یہ کیج جو آپ نے دیکھے ہیں یہاں سے یہ کبھتر اڑائے گے ہیں صاحب بھائی کتنے ٹورنمیٹ اچھا انٹالی ٹورنمیٹ پنجاب تحصیل خاریہ نے ملا گیا اس طرح اولاوہ کوئی آمنے سامنے تو بھی کوئی سلسلہ ہے اچھا 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 استاد جی کی آلیں توڑے اچھاوسرے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوگی امیتما کسی ایک عرصہ ہوگی ہے راجہ صاحب بیشات دریج نو ہاں جلنے تین چار سال تین چار سال ہوگیا ہے اٹھا نو سال ہوتے رہے ہیں گلناہ بیشات دریج اچھا استاد جی تو سامنے اور اپنی زندگی جو حل تھی اپنی شوقش بزاری ہے کئی دیکھتے ہوئے ہیں کئی لڑا موسم ہیں آج ایتدا یہ کس طرح رہا ہے موسم بہت ہی پیڑا ہے موسم تھا موسم تھا پرلی بلندی جانتا ہی کبوتر ہی نہیں بہت ہی واپس ہی کوئی نہیں کی وجہ ہو سکتی اکسر سننے آنکھا یہ کی وجہ ہو سکتی بارش نہیں پیڑی سنال اصطاعت بڑا بڑا اندے نے بڑا قیر پیتر سی کبوتر اڈانے اصطاعت رامی باوان سیر پیتار لیں اللہ خوبی بار اور جی ظلمتار بھئی کیسا آپ جا رہے ہیں شوگری بہت اچھا جا رہے گی ماشاءاللہ کودر ہے سارے بیٹھے سارے بیٹھے ہیں راجہ صاحب دکی آلے تو آئے نہیں آتی اصطاعت پروام بن رہا ہے ان کے پاس ان کے مسروپی آتے اس وچے نہیں آسکتے انشاءاللہ اگر پروام بنا تو آ جائیں گے تو دوستو آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ ان تاریس ٹورنمنٹوں میں پنجاب کے ستمام ٹورنمنٹ ایسی اکاریاں جتنے بھی بڑے ٹورنمنٹ ہیں ان ٹورنمنٹوں میں یہ چھت شامل ہے اسی طرح بساق میں اس چھت کا بڑا شاندار ریزلٹ رہا ہے